مقصود احمد بسرا ہے اور میں ایری کچوئی یونیسٹی فیسر آباد میں پروفیسر ہوں ہم وہاں ایک ہماری لیب ہے جس کو ہم آلٹرنیٹ کراپس لیب کہتے ہیں اس کا مین منڈیٹ یہ ہے کہ ہم نہیں فصلوں کے اوپر کام کرتے ہیں جو کہ ابھی عام بہت زیادہ پاپلر نہیں ہے ان میں سے بیشبار فصلے ہیں جن میں مرنگا ہے کنوہ، ایمارنٹ، چیا، سٹیویا، پک ویٹ یہ وہ فصلے ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک سب سے اہم فصل جو کہ یہ ساری کے ساری فصلے وائدے میں انہیں سپر فوڈ کہا جاتا ہے جن کے اندر ایکسٹر آرڈنری میڈیسنل اور نیوٹریشنل دہیو ہے اور اس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں ان فوڈ کے اوپر ان میں سے ایک مرنگا ہے مرنگا آلی فیرہ تو یہ مرنگا آلی فیرہ ہے کیا؟ یہ دنیا میں آج تک جترے بھی پودے جب کو سائنٹسٹ نے سٹڈی کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اگر کسی میں طبی اور غزائی افادیت اگر ریپورٹ ہوئی ہے ٹکمنٹ ہوئی ہے وہ مرنگا آلی فیرہ تو خوش قسمتی کی بات ہے یہ بودہ پاکستان کے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگنورڈ بھی سب سے زیادہ نگلیکٹ بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں دنیا میں جب اس کو بہت زیادہ ہائلیٹ کیا گیا اور اس کو دکلیر کر دیا گیا کہ مرنگا is mother's best friend یہ اس کو نام دے دیا گیا کہ اپنے بچوں کے لئے ماں اگر بیترین کو چیز دے سکتی ہے تو وہ مرنگا ہے تو مرنگا کے بے شمار پھر کاسمیٹک انڈسٹریل میڈیسنل اس کے یوزز شروع ہو گئے تو پھر اب ان کو دیکھتے ہو گئے چونکہ ہم اس کے پر بہت زیادہ کام کر رہے تھے تو دنیا کے جو بارہ لیڈنگ سائنٹسٹ ہے جنہیں دوہزار پندرہ میں بھی مرنگا چیمپینز ٹکلیر کیا گیا ان میں ایک میرا نام بھی شامل تھا ایک بہت پاکستانی ہے تو ہم پاکستان اس کے اوپر کام تو بہت کر رہے تھے اب اس کو بہت زیادہ ٹرگر ملا ہے کہ جب ہمارے ساتھ پاکستان کسان اتحاد بھی شامل ہو گیا اور پاکستان کسان اتحاد نے اس کی ساری سگریفتنس دیکھ کے ہوئے پھر یہ سوچا کہ یہ پودا عام کسانوں تک کیوں نہیں ہے تو اس کے لئے پھر انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرہ کیے اور ہمارا مسلسل وہ کام ہو رہا ہے اب گورنمنٹ اس کو اب وہ اون کر رہی ہے ابھی آپ نے دیکھے ہوگا کہ یہاں ان کے پاکستانی گورنمنٹ پچھکو آ کے بانٹ رہی ہے اور اس کو بڑے لارڈ سکیل کے اوپر بھی اس کو پرنے ہو گیا